سر سبز پاکستان چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد اس بیل آئیکن کو دمانا ہر قدمت بولیے جزاک اللہ انشاءاللہ دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جیڈ پلانٹ کو ہم نے ہنگنگ پورٹ میں کس طرح لگانا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے الحمدللہ تو آپ نے ویڈیو کہیں سے سکیپ نہیں کرنا ویڈیو کو لاستک دیکھنا ہے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم صلی علی اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں جیڈ پلانٹ کو ہنگنگ پورٹ میں کس طرح لگائیں گے گھر میں تو دوستو یہ آج کا ٹوپک ہے یہ ہے ٹوٹل انفرمیشن آپ کو انشاءاللہ ملے گی کہ کس طرح ہم نے جیڈ پلانٹ کو گھر میں ہنگنگ پورٹ میں لگانا بہت ہی خوبصور لگے گا تو آپ نے کہیں سے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے جزاک اللہ دوستو تو دوستو یہ میں نے شاپنگ والی ویڈیو میں اپلوڈ کیا تھا کہ میں نے شاپنگ کی ہے جیڈ پلانٹ کی تو دوستو اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ویڈیو کے اوپر لنک آ رہا تو وہ بھی آپ ویڈیو دیکھ سکیں گے دوستو بہت ہی خوبصورت گروت کر رہا ہے ہنگنگ پورٹ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہے تو اس میں ہم لگائیں گے دوستو بہت لگانا بہت ہی سانا اس میں کچھ باتیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا تو آپ بھی گھر میں ہنگن پورٹ میں لگائیں گے اور گھر میں بہت ہی خوبصورت یہ پیدا کرے گا انشاءاللہ دوستو اب میں آپ بات کرلوں گا کہ جو ہے نا اس کے اندر کوئن سی سوائل اور اس کے اندر کوئن سی سوائل مکچر ہم نے یوز کرنا کوئن سی مٹی یوز کرنی ہے تو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں لیں دوستو سوائل مکچر میں نے رات کو ہی بنا لیا تھا یہ دیکھیں زون کر کے دکھاتا ہوں بہت ہی اچھا سوائل مکچر بنا ہے یہ دیکھیں الحمدللہ یہ دیکھیں بہت ہی سوائل ہے اس کے اندر میں نے کیا کیا ہے 80% جو ہے وہ ہے بالو مٹی گارڈن سوائل جیسے کیا آپ کو پتا ہے اور اس کے اندر میں نے کوکو بیٹ سوری سے مکس کیا ہے تاکہ یہ جو ہنگن پورٹ ہے اتنا وزن ہی نہ ہو تو اس کا ویڈ کام اور مٹی یہ بہت ہی سوائل ہو تو اس میں کافی اشی انشاءاللہ گروت کرے گا تو دوستو یہ ہنگن پورٹ میں ہم مٹی باڑھ لیں گے جلدی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ دوستو مٹی باڑھ لیا ہے تو اس گملے سے یہ جو ہے نا جیٹران کو نکال لیں گے نکالنے کا طریقہ تو آپ کو پتا ہی ہوگا دوستو ایسے ٹرنک کو پکڑیں گے اس کو الٹا کر گے نا دوستو ایسے کریں گے بسم اللہ الرحمن نیچے پوش کریں گے تو انشاءاللہ نکل آئے گا الحمدللہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہوں گے جیٹران کو ہم نے نکال لیا ہے گملے سے تو دوستو اب اس کا روٹ بول توڑ لیں گے لیں دوستو الحمدللہ ہم نے جیٹران کو اس کی جو ہے روٹس آپ دیکھ سکتے ہوں گے کتنی اچھی ہے الحمدللہ گروت کر رہی ہے تو اس کے اندر لگا لیں گے لگانے کا طریقہ تو بہت ہی سانا آپ دیکھ سکتے ہوں گے بہت ہی سانا یہ دیکھیں یہ مٹی میں نے بڑھ لیا تھوڑی سی سوائل جو ہم نے پیپیر کی تھی الحمدللہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہوں گے جیٹران ہمارا لگ چکا ہے بہت ہی سان تھا آپ نے دیکھ لیا ہوگا کتنی اسانی سے ہم نے جو ہے نا جیٹران کو لگا لیا ہے تو یہ دیکھیں دوستو کتنا خوبصورا لگ رہا ہے دوستو اب ہم اس کو پانی دے لیں گے اور اس کو جو نا ہینک کر دیں گے لٹکا دیں گے تو دوستو پانی دے لیں گے نہیں دوستو اب بسم اللہ بڑھ کر پانی دے لیں گے بسم اللہ الحمدللہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہوں گے یہ میں نے ہینک کر دیا ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہوں گے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے تو ایسے آپ ہنگنگ پورٹس میں اپنے گھر میں پلانٹس لگائیں انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی بہت زیادہ خوبصورتی کا اضافہ کریں گے یہ پلانٹس تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو جو ہےنا آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو جیٹ پلانٹ کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا کس طرح آپ نے اس کو ہنگنگ پورٹ میں گھر میں لگا رہا ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے دوستو ویڈیو کے شروع میں کہنا بھول گیا ہوں کہ اچھی بات کریں گے تو آج کی اچھی بات یہ ہے تو دوستو آج کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیشہ ہر کام میں الحمدللہ اور انشاءاللہ کا لفظ استعمال کرنا چاہیے انشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ ہر کام میں ہماری بڑکت ادا کر دیتے ہیں اور الحمدللہ سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے میرا شکر ادا کیا تو اللہ تعالیٰ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کا زیادہ شکر ادا کریں گے دوستو اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ ہمیں دوستو ہمیں اللہ تعالیٰ زیادہ نعمتوں سے نمازے گا تو دوستو یہ تھی آج کی اچھی بات امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کہا دیجئے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنے میں چینل کو سبسکرائب پہلکے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تو دوستو میں آپ کے لیے ایسی اچھے چھے گارننگ کی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں تو پاکستان میں پودل گاتے جائیں پاکستان کو رابط رکیمہ اور کو خوشگوار رکی دوستو میں آپ سے اجازت جاتا ہوں اللہ حافظ